اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے وائس آف انڈیا ڈبلو بی اس وقت ہم موجود ہیں اتر دناجپور کے گوال پوکھر ون اور گوال پوکھر کے دارو العلوم اسرفیا مختارو العلوم گوال پوکھر کے مدرسہ میں موجود ہیں یہاں ایک جلسہ کا جو انقائد کیا ہے بیچ ہے آج تو ان تصویریں بھی دکھانے کی کوشش کریں گے ابھی خاص جو ہے ٹیچرز انچارج سے بات کریں گے یہاں کا جو مدرسہ ہے تو چلیے خاص کر کے ویڈیو کوشش شروع کرتے ہیں اور آخر ان تک جرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے آپ کو سلام ہے سر اور آج کا موضوع کیا ہے جلسہ کا آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں ہمارے وائس آف انڈیا ڈبلو بی کے ساتھ ہم سب سے پہلے وائس آف انڈیا کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری اس کانفرنس کو ہمارے مدرسے کو دھیان میں لائے اور ہماری کانفرنس کے تحلق سے وہ کچھ چیزیں جاننے کے لئے آئے ہیں بہرحال ہمارا یہ مدرسہ بہت ہی پرانا مدرسہ جو ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا مدرسہ ہے یہ تقریبا تقریبا 1930 سے یہ مدرسہ اپنی حیثیت کے مطابق دین کے کام میں لگا ہوا ہے ہر پانچ سال کے بعد یہاں ایک بہت ہی خوبصورت عالی ایمانے پر کانفرنس ہوتی ہے ایک اسلامی سیمپوزیم یہاں پر قائم کیا جاتا ہے لاسٹ ٹرم میں 2017 کو کانفرنس ہوئی تھی پانچ سال کے بعد اکتوبر 2022 25, 26, 27 کو تین روزہ کانفرنس رکھے گئی ہے اس کانفرنس کے ہمارے اصل مقرر خرکار غازی ملت عالمی شہرت یافتہ خطیب شہزادہ محدیث آزمہن سید شاہ حاشمی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجلانی اور ننہبیر محدیث آزمہن سرکار سیدنا سید محقی راشد میاں صاحب قبلہ اشرفی الجلانی اور حضور محقی راشد میاں کے چھوٹے بھائی حضرت سید شاہ علامہ احمد رضا صاحب المعروب رضا میاں اشرفی الجلانی یہ تینوں تشریف لا چکے ہیں ابھی ابھی باگڈوگرہ سے ہم ان تینوں کو ریسیب کر کے آئے ہیں تینوں حضرات اپنی قیام گاہ میں ہیں حضور غازی ملت کی تقریر آج یعنی چھبیس اکتوبر کو بھی ہوگی اور ستائیس اکتوبر کو بھی ہوگی کہ راشد میاں کی تقریر بھی ستائیس کو بھی ہوگی اور چھبیس کو بھی ہوگی ان کے علاوہ ہمارے اس کانفرنس میں خطیب کی حیثیت سے ہمارے مقامی علماء اکرام مفتیان الزام مفتی محفیل اشرف صاحب البرکاتی سوناپوری مفتی غلام حدنی صاحب الاشرفی بانی عربیک انیورسٹی مہوا اور مولانا سید غلام جلانی صاحب اور شاعروں میں ہمارے پاس عالمی شہرت یافتہ شاعر شکیل عارفی صاحب انہو یوپی اور اور شاعر اسلام راشد نظامی شہر آلہ حضرت پھر علی شریف سے تحشریف لا رہے ہیں ان کے علاوہ شاعر اسلام حافظ و قاری ارشاد آلہ مہتر صاحب مولانا مضمن حسین صاحب اور خلیم اللہ حشتی صاحب ان سب کے علاوہ حقامی شورہ اکرام بھی رہیں گے علماء بھی رہیں گے خطبہ بھی رہیں گے اور سامنین میں انشاءاللہ ایک سے ایک دانشور ایک سے ایک شہرت یافتہ ہم آج میں ایک مقام رکھنے والے لوگ رہیں گے ہم اپنی پوری دنیا سنیت سے یہ گزارشت کریں گے کہ آپ اپنی اپنی محصروفیات کو چھوڑ کر چند گھنٹوں کے لیے ہماری کانفرنس میں حاضر ہوں اور ہمارے علماء اکرام کے بھیانات کو سنیں اس تقریر کا اس دھیلسے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگوں میں دینی بیداری ہو آپس میں ہائی چارگی ہو ہندوستان کے حالات کس نازک موڑ سے گزر رہے ہیں یہ ہمیں بھتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ایک یدانگت ہو آپس میں میل محبت ہو حضرت نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارے پاس الحمدللہ زمین کا بہت بڑا رقبہ ہم نے اپنی کانفرنس کے لیے اختصت کیا ہے ہم لاکھوں کی تعداد میں سامین کو انشاءاللہ شامیانہ کے نیچے جگہ دے سکتے ہیں جی بہت جی ہنجے ہنجے بہت ہنجے بہت